ہاتھ جھوڑتا ہوں اگر انڈیا سے جیتنا ہے یہ دو تبدیلیاں کرو رمیز راجہ بول پڑے ہیں جس طرح عبداللہ شفیق کو چانس دیا اور فخر کو آؤٹ کیا اسی طرح یہ تبدیلیاں کرو اگر آپ نے انڈیا کے خلاف جیتنا ہے دیکھئے بابر آزم نے پہلے بہت زیادہ پلینگ 11 میں دوستیاں یاریاں نے پھائیں فخر کو مسلسل 15 میچز تک چانس دیتے رہے ہیں حالانکہ سب کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ فنش ہو چکے ہیں ان سے نہیں پرفارم ہو پا رہا آپ شامل کرو عبداللہ کو اب عبداللہ کو شامل کر لیا تو انہوں نے سنچری کر دیئے اب امام کو دیکھیں توٹلی آؤٹ آف آم لگ رہے پر پھر بھی بابر چین نہیں کھا رہا دوسری جانب عبداللہ نے پہلے ہی میچ کندر آ کے سنچری لگا دیئے میچ وننگ سنچری بابر آزم چلیں خود تو پرفارم کر لیں گے ایک نہ ایک دن محمد رزوان نے در سے پاکستان کا لیڈنگ ان انسکورر بنائے اور ساسا سعود کو اپرچونٹی ملی ہے وہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں اب دیکھ عبداللہ اور سعود کو اپرچونٹی دیئے دیکھیں کس طرح پرفارم کر رہے ہیں اب یہاں پہ افتخار احمد بڑا زبدست پرفارم کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شداب خان سے ٹیکنیکل مسرے آ رہے ہیں ان کے ایکشن کے ان اندر اور ان کو ان سے بولنگ نہیں ہو رہی ان کو باہر نکالیں جان چھوڑائیں ان سے یا ان کو ریسٹ دے دیں سیدھی سی بات ہے آپ ان کی جگہ اسامہ بیر کو ٹرائے کریں جس طرح عبداللہ نے پرفارم کیا اس طرح اسامہ بھی آپ کو جدوا دے گا انڈیا کے خلاف آپ کے پاس نواز ہے اس سے بھی وکٹینی لیری پر مجبوری ہے کہ اب اماد وسیم آپ نے رکھا نہیں ہے اب یہاں پہ ہارے صرف ہے بڑے مہچز میں اس کو مبار پڑ جاتی ہے شاہین کی ایک سو تیس پیس سے اوپر جار ہی نہیں ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے چلے ایک حسن علی تھوڑا پرفارم کر رہے ہیں سور امیز راجہ نے کہا کہ ہمارے پاس لیابلیٹیز بہت زیادہ ہیں اب ہمارے پاس شاہین کی ریپلیسمنٹ میں کون ہے کوئی بھی نہیں لے کے گئے آپ یہاں آمیر ہوتا تو چلو بات بن جاتی ہے اماد وسیم اگر نواز کی جگہ ہوتا وہ بھی نہیں ہے اب شداب خان کی جگہ تو اسامہ امیر ہے کم از کم وہ تو شامل کرو یار اگر انڈیا کے خلاف جیتنا ہے